مرکزی ریاست میں جو مندیر اپنی اہمیت کھو چکی تھی آدھ چیف منسٹر کیسی آئر کے عظم سے اپنی سابقہ شان حاصل کر رہی ہے یادگری گھٹا مندیر جو تلنگانہ کی روحانی شان کی علامت ہے اس کو تلنگانہ حکومت نے دوبارہ تعمیر کیا ہے تاکہ ہر خدم پر عقیدت سے بھر جائے تلنگانہ حکومت نے گولوائی میں خدیم مندیروں کی بحالی اور انہیں ان کی سابقہ شان میں واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے یادادری کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ ریاست میں بسارہ کونڈا گتو ویمولوارہ کولانو پاکو اور دیگر مندیروں کی بحالی کا کام چاری ہے وشب کے انیک پرسیدھ اور پراشین مندیروں میں شامل ہے تلنگانہ میں بسا ہوا یادگیری گھٹا مندیر یہاں مندیر میں پرمکھ دیوتا کے سرورپ میں شری لکشمی نرسیمہ سوامی ستھاپیت ہے مندیر نے نیمیت روپ سے راشترپتی، پردھان مندری، گورنر، مکھی مندری اور انی پرسیدھ ویکتیتووں کو آکرشت کیا ہے انیک ورشوں سے ہجاروں کے تعداد میں بھکتگن مندیر میں درشن کے لیے آتے رہتے ہیں یاتری بھکتوں کے لیے پریاب سوویدھائیں نہ ہونے کے کارن مندیر کئی دشکوں تک پچھڑ گیا تھا ماننیے مکھے منتری جی نے ہماری اس سنسکرطی کی ویراثت کو سودھار نے سمرکشت کرنے اور ستھائی بنانے کا سنکلپ لیا اور یادیری گھٹا مندیر کے پنر نیروارن اور پنر ویکاس کے لیے یوجنا میں جھٹ گئے ٹیمپل ڈیویلیپنٹ آثورٹی کے نام سے ایک الگ آثورٹی ستھاپیٹ کیا گیا نپن کاریگروں کے ساتھ سروتم ساماگری کا اولمبن کیا گیا تھا سمبندھت وشیشگیوں، پنڈیتوں اور مہنتوں کے ساتھ سلاح مشورہ کیا گیا مانینی مکھے منتری نے پنر نیروارن کے دوران 20 سے ادھک دورے کیے ہیں اور ہر دورے میں انہوں نے ادھکانش سمیں پرشاسنک ادھکاریوں اور انجینئروں کے ساتھ پرگتی کی سمکشہ کرنے اور انہیں کاری میں اتکرشتہ پرابت کرنے کے لیے پریرط کیا ہر طرح کے یگن، آدھیاتمک انوشتھان اور سادھنوں کا آیوجن کیا گیا ہے جو ہزاروں لوگوں کے کلیان کے لیے بھکتی پوروک اور پریشرم پوروک کیا جا سکتا ہے یہاں تیلنگانہ کے لوگوں کا سو بھاگ یہ ہے کہ ان کی بھومی میں ایسا آدھیاتمک سمارک ہے نتیجہ سب کے سامنے ہیں پنر نرمیت مندھر، آدھیاتمکتہ اور اجول سندرتہ سے گونج رہا ہے یہاں مندھر اب تیلنگانہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے آدھیاتمک اور پریعتن میں ایک پرمک ستھان کا گروپورن حصہ ہے اسے گرین اوگنائزیشن یوکے دوارہ گرین ورلڈ اوورڈ آئی ایس او پرمان پتر آئی جی بی سی اوورڈ سے سمانت کیا گیا ہے کرم ہمیشہ شبدوں سے زیادہ ویقت کرتے ہیں